پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہو اس کا قرب کیا مطلب اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے سو حصے بنائے ہیں جس میں سے ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے جس کے نتیجے والدین اپنی اولاد سے اور جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں اور جبکہ 99 جو محبت کے حصے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے رکھیں تو جو اللہ تعالیٰ اس قدر زیادہ جو ہے وہ محبت کرنے والا اس کی محبت تلاش کرتے ہیں تو اس سے کیا مطلب جو چیزیں نصر قطع سے ثابت ہیں کہ اللہ کا قرب بھی ہمیں حاصل ہے اور اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہے تو ہم بھی اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ جو چیز اورڑی حاصل ہے اچھا سوال ہے اس میں کہ اللہ ہمارے قریب ہے اس میں یہ تو نہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اس میں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس میں یہ تو نہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں تو محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے اور قربت دونوں طرف سے ہوتی ہے وہ تو ہمارے قریب ہے ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں یوں تو قریب اللہ کفار کے بھی ہے کیونکہ وہ انسان ہے نا لیکن کفار اللہ کے قریب نہیں ہیں ہماری مثال تو اندے کی ہے اب اندہ جو اندے کے قریب آپ ہے لیکن اندہ آپ کے قریب نہیں کیونکہ اس کا آپ نظر ہی نہیں آرہے جب آپ نظر نہیں آرہے تو اندہ تو ہی سمجھے میرے قریب ہے ہی کچھ نہیں لیکن بندہ جو ہے وہ تو اس کے قریب ہے کہ اپا کہ بولتا میں کہتے ہیں کہ قریب ہوں تو اندے کو تو خبر ہی نہیں تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے قلبی اور روحانی طور پر باطری طور پر اندے ہیں ہم اللہ کی قربت کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں اللہ تو ہماری قریب ہے ہم اس کے قریب نہیں ہیں تو اولیاء کاملی جو مہنتے کرتے ہیں یہ اپنی بھی قرب کی کوشش کرتے ہیں ہم بھی اس کے قریب ہو جائیں وہ تو ہے ہماری قریب ہم بھی اس کے قریب ہو جائیں اور وہ اللہ نے فرمایا شارک سے زیادہ قریب ہوں تو یہ شارک کی قربت اللہ کی طرف سے ہے اب گویا کہ اللہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی قریب آنے کوشش کرو اب بندہ اللہ قریب جانے کوشش کرتا ہے اب یہ دونوں کی قربت کہاں ہوگی وہ قلب میں ہوگی یہ دل میں دل وہ مقام ہے جہاں دونوں کی قربت اکٹھی ہوں گی لہذا اس لئے آپ کو بتا ہے دل کو بنانے کی کوشش کرتا ہے دل پر تذکیہ کرتا ہے دل پر مہنتے کرتا ہے ضربے لگاتا ہے لطیفہ قلب کو چمکاتا ہے جب لطیفہ قلب چمک جاتا ہے اور وہ گویا ہے کہ وہ ایک مہمان خانہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ عالی کو بٹھانا ہے اب اللہ کو شارک سے وہ اپنے مہمان خانے یعنی قلب میں لاتا ہے یہ اتنا سا سفر طے ہوتا ہے یہ جو اللہ سفر طے کرتا ہے اس بندے کی مجاہدے پر یہ ادھر سے محبت ڈھونے دوڑتا ہے قرب ادھر سے اللہ بھی اس کی قدر کرتا ہے اللہ بھی آتا ہے یہاں تک کہ قلب کے اندر جہاں اس کی محبت مجزن ہو جاتی ہے تو یہ اسی طریقے سے جہاں وہ محبت کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی تو محبت کرتا ہے لیکن حاملی کرتے تو اولیاء کاملین جو یہ ساری محنتیں کرتے ہیں گویا کہ یہ خود بھی اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی چاشری چکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں کیونکہ دیکھو اللہ کی جو رحمت اور محبت ہے وہ گویا کہ تکوینی طور پہ ہے تکوینی طور پہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے لیکن عقلی طور پہ یا عشقی طور پہ محبت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ محنت کرتے ہیں تکوینی طور پہ تو اللہ ہمارے قریب ہے جو بندے پر نشاور کرتا ہے لیکن اب وہ اس کو اس کو تشریح طور پہ اس کو عشقی طور پہ عقلی طور پہ اس کے حصول کے لیے جو محنت یہ اولیاء اللہ کرتے ہیں تاکہ اب یہ عقلی طور پہ اور عقل سے بھی بالا اگر عشقی طور پہ وہ اس محبت کرنے لگ جائیں تو گویا کہ اس اللہ کی محبت کا بدلہ یہ محبت کے ساتھ دینا چاہتے ہیں یہ بھی اب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو گویا کہ اس عنوان میں تو اللہ محبت کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے اب ہم کرنے کا جو یہ حصہ تھا یہ اولیاء اللہ محنت کر کے اس کو پورا کرتے ہیں اللہ قریب ہے ہم قریب نہیں ہیں اب ہم بھی قریب ہو جائیں اس کے لیے ساری محنتیں کرتے ہیں تو اولیاء اللہ جتنے مجادے محنتیں کرتے ہیں یہ اپنی طرح سے محبت اور قربت کا جو حصہ وہ ڈالتے ہیں تبیتو بخاری کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے فرمایا کہ اللہ بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے سے میری قربت کو ڈونٹا ہے میرے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے یہاں تک وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ایک چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں وہ باری بڑھتا ہے میں ایک آدھ بڑھتا ہوں تو گویا کہ وہ دوڑ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں یعنی اتنا یہاں تک فرمائے میں پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے قدم بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے تو گویا کہ آپ یہ دونوں طرف سے محبت مکمل ہوئیں آپ جب دونوں سے محبت مکمل ہوئیں تو گویا کہ کیا ہوا کہ بس وہ اللہ کی جو برضی ہوتی ہے اس برضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیتے ہیں اور پھر اللہ وہ کر دیتے ہیں موسیقی